اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے وہ ویڈیو تھی باپ والی تو سوچا کہ معاشرے کے کردار سے آپ کو اور انٹروڈیوز کرایا جائے معاشرے کا یہ کریکٹر یہ بھی بہت مظلوم ہے اور اس کے پر ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے اور یہ کریکٹر ہے ہماری بیویوں کا وائبز کا جن کو ان کا جو ڈیو شیئر ہے ہم وہ لوگ نہیں دیتے پاکستانی لوگ بالخصوص بہت زیادہ بخیل واقع ہوئے ہیں اس بارے میں کہ وہ اپنی بیویوں کو کسی چیز کا کریڈ دیں اب جتنے بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں موٹیویشن سپیکرز دیکھتے ہیں لیڈرز دیکھتے ہیں علماء کرام دیکھتے ہیں آپ نے آج تک کبھی بھی کسی کی بیوی کا نام نہیں سنا ہوگا وہ اس لیے کہ اپنی بیوی کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے کچھ لوگ ہیں وہ کچھ تصویریں لگا دیتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان کی بیوی کتنی سمارٹ ہیں کتنی خوبصورت ہیں اور بس اور جب عمر ڈھل جاتی ہے تو تصویریں بھی آنا بند ہو جاتی ہیں یا کسی بھی اور ریزن سے لیکن ان کی وجہ سے جو ان کی سکسیس میں ان کا کنٹریویشن ہے اس کے پر بات نہیں کی جاتی اور یہ بات بڑی عجیب سی ہے اور یہ ہم لوگوں میں بھی ہے اور باقی لوگوں کے اندر بھی ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیفن ہاکنگ کی بیوی کا نام سنائے جین ہاکنگ اسٹیفن ہاکنگ سے میری ایمیل کے ذریعے کچھ خطو کے دعوت تھی جب ان کا انتقال ہو گیا تو فیملی کی طرف سے فینیرل کا انیویٹیشن بھی آیا اس وقت تو نہیں آسکا لیے ان بعد میں جا کے پھر میں ان کی قبر پر حاضری بھی دیتی اور فاتحہ بھی پڑی تھی تو جین ہاکنگ جو ہیں وہ تیس سال تک اسٹیفن ہاکنگ کے ساتھ رہیں اب ایسا شخص جو بلکل معذور ہے اور بلکل ہل نہیں سکتا زیادہ بات نہیں کر سکتا مشین کے بغیر آپ کچھ سوچیں اس شخص کے ساتھ رہنا اس کی ٹیک کیر کرنا اس کا خیال کرنا اس کو اس قابل کرنا کہ جا کے دنیا بھر میں لیکچر دے سکے اور کتابیں لکھ سکے کتنا مشکل کام ہے لیکن ہم لوگوں نے جین ہاکنگ کا نام نہیں سنا اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی اس کے اوپر کوئی ڈاکیمنٹری نہیں بنی ہم سیوہ سٹیفن ہاکنگ کو جانتے ہیں آپ بہت سارے لوگیں مثال لینے آپ البرٹ آئینستائن کی مثال لینے ہم میں سے کتنے لوگیں جو نے البرٹ آئینستائن کا نام سنا ہے البرٹ آئینستائن نے دو شادیاں کی تھی میلوک پیلیون کی بیوی تھی وہ میتھمیٹیشن تھی فیزس تھی البر آئینستائن کی جو تھنکنگ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے اندر جو تھیوریز انہیں پریزن کی جو کوئیشن پریزن کی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن دنیا ان کا نام نہیں جانتی دوسری جو ان کی وائف تھی ایلسا وہ آئینستائن کی سگی کزن تھی ان کی خالہ کی بیٹی تھی ہم اس کے اوپر بھی بات نہیں کرتے اور ہم یہ بات بھی نہیں کرتے کہ انہیں دو شادیاں کی تھی آپ نیلسل منڈیلا کی مثال لے لیں نیلسل منڈیلا نے تین شادیاں کی تھی پہلی بیوی ان کی نرس تھی دوسری بیوی ان کی پولیٹیشن تھی تیسری بیوی سو نے شادی کی اسی سال کی عمر میں جب وہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ تھے لیکن بھارا ہم میں سے کسی نہیں بھی نام نہیں سناوا اپنے آس پاس موجود لوگوں کو دیکھیں علماء کرام کو دیکھیں موٹیویشن سپیکرز کو دیکھیں لیڈرز کو دیکھیں بڑے منیجرز کو دیکھیں ان آئیڈیلس لوگوں کو دیکھیں جن کو آپ فولو کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں سے ان کی وائف آپ کو مائنس ملیں گی اور تمام تر ترقی تمام تر سکسس کا جو سہرہ ہے وہ اپنی سر پر بانتے ہیں بلکہ وہ احسانی کر رہے ہوتے ہیں خوش قسمتی ہوتی ہے ہمارے ملک میں کہ جی فلان شخص نے آپ سے شادی کی تو آپ خوش نصیب ہیں اور مرد کتنا خوش نصیب اس کے پر بات نہیں ہوتی اور یہ بات صحیح نہیں ہے آپ سنت سے دیکھ لیں امہات المومنین کے جو جتنی بھی کارنامے ہیں اور جتنی بھی ان کی جو کچھ بھی ان نے کیا امت کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سب کا سب ڈاکیومنٹڈ ہے ہم سب کو پتا ہے امہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت دی ہم سب کو پتا ہے امہ خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے پیسے دیے تھے تجارت کے لیے اور بزنس میں پارٹر بنایا تھا یہ باتیں بڑے آرام سے چھپائی جا سکتی تھی بہت آرام سے میں پتا نہیں چلتا ہم سب کچھ کرتے لیکن تمام چیزیں ہمیں حدیث میں ڈاکیومنٹڈ ملتے ہیں کہ کب کہاں کس نے کس کس طریقے سے ساتھ دیا ہم لوگ اس طریقے سے نہیں کرتے تو میں نے سوچا کہ آج کی یہ ویڈیو بینش بھاگوانی کے نام بنا دوں یہ میری میسیز ہیں اور میری سکسس میں اور جہاں تک بھی میں پہنچا ہوں ان کا ایک بہت بڑا بہت زیادہ ہاتھ ہے اور بڑی نائنصافی ہوگی کہ اگر ان کو مینشن نہ کروں آج میرے بہت سارے فولوورز ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ مجھے جاننے لگ گئے ہیں لوگ میری لیکچر سن رہے ہیں اس بات کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ خود سے ہو گیا اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی ایفرٹس ہیں ایمین جو یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چار سو سے اوپر ویڈیوز کے بیک سائٹ کے اوپر وہ بیٹھی بھی ہوتی ہیں چیر لگانا صاحب نے میرے کعوالہ کے رکھنا مائک لگانا ویڈیو ریکارڈ کرنا اسٹوپر پلے کرنا کوئی ویڈیو سینی بنے تو اس کو واپس ریکارڈ کرنا یہ سارا ان کا کام ہے میں نے کوئی چھتیس سے اوپر کتابیں لکھی ہیں ایمرجنگ ٹیکنولوجیز کے اوپر نوویل لکھا تھا جس توجہ کا سفر اس کو ریویو کرنا اور ایک ایک ورد جو سمجھ میں نہیں آئے میری اردو تھوڑی سی گاڑی ہے تو بولتیں گے نہیں یہ پیرا گراف آپ چینج کریں اس کے اندر اردو آپ نے جو لکھی ہے تو وہ اتنی سکیل ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو سلس اردو کے اندر لکھیں ہر کتاب جو آپ پڑھتے ہیں اس کو ریویو کرنا وہ کام یونیک ہے ایون ڈریسز خریدنا کیا پیننا ہے کیا نہیں پیننا ٹریولنگ بے جاتا ہوں اب کو بتا ہے میں ٹریولنگ بہت زیادہ رہتی ہے میں ایک ٹریول سے آتا ہوں ایک بیک رکھتا ہوں کر کے اوپر دوسرا بیک اٹھا کے نکل چلتا ہوں وہ جو پہلا بیک کپڑے دھلیں گے سیٹنگ ہوگی جو دوسرا بیک تیار ہوگا اور ساری ان کی ذمہ داری ہے میری شادی ہوئی تو میں پریسٹرن یونیسٹری میں کام کرتا تھا بلوچ کالونی میں جو کیمپس ہے لیب اسسٹرن کی جوبتی چھ ہزار پر مہینہ کی اور وہاں سے اللہ نے بڑا کرم کیا اور بیگم نے بہت ساتھ دیا میری عمر کوئی بیس سال کے قریب تھی بیگم کی عمر سولہ سال تھی فرسٹ ایر کے اگزام بھی ابھی نہیں دیئے تھے انہوں نے اور ہماری وہ ارینج میں رشتی ہماری شادی ہو گئی ان وہاں سے ہم لوگوں نے ساتھ گروہ کیا انہوں نے انٹر کمپلیٹ کیا بیشلرز کیا ماسٹرز کیا میں نے بہت سارے ماسٹرز کیا الحمدللہ پی ایش ڈی کر لی لیکن تمام چیزوں میں ان کا ساتھ تھا ایک بہت سایا جب میں لمس کے اندر پڑھ رہا تھا تو وہ جوب کر رہی تھی میرے پاس تو میں پڑھ رہا تھا پڑھائی سے فرصت نہیں تھی وہ جوب کر کے مجھے پیسے دیتی تھی جس سے میں ماں پر اپنی گزر اوقات کرتا تھا کھانا آنا کھاتا تھا ہوسٹل میں رہتا تھا ظاہر باتے میں تو کچھ نہیں کمارا تھا میں تو فل ٹائم سٹوڈنٹ تھا امریکہ میں جب میں سٹوڈنٹ تھا وہ کام کر رہی تھی اور میں پڑھ رہا تھا وہ خود بھی اپنے آپ کا بھی خیال کر رہی تھی بچوں کو بھی پال رہی تھی مجھے بھی پال رہی تھی ٹیکنیکلی تو اب ان کا وقت واپس آیا ہے اب میں کمار رہا ہوں تو وہ گھر پہ بیٹھ کے کچھ آرام کر سکتی ہے لیکن تمام چیزوں میں ان کا بہت بہت بڑا ہاتھ ہے میں آپ کو چھوٹی سی بات عرض کروں آج ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں اس میں بھی بیمیوں کو یاد نہیں رکھتے دعائیں مانگتے ہیں مغباب کے لیے اپنی جنت کیلئے مانگتے ہیں دوزر سے بچتے کیلئے مانگتے ہیں بچوں کے لیے مانگتے ہیں بیمیوں کو یاد نہیں کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی میں آپ سے بات عرض کروں کہ جب بھی آپ نیکس ٹائم بیٹھیں اپنی سپاؤس کے پاس خانے پر بیٹھیں ویسے بات کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ ان کو دعا دی دیا کریں آپ بلیں اللہ آپ کو بہت خوش رکھے دیکھئے آپ نے میرا کتنا کام کیا آپ نے کتنا میرا ساتھ دیا اللہ آپ کو بہت نوازے آپ نے میری بڑی مدرت کی اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے آپ میرے بہت بہت کام آئیں اللہ کرے آپ کو کوئی غم نہ ملے آپ یہ دعا دے کے دیکھیں اولموسٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ بیچاری شوٹ میں آ جائیں گی بلیں گے آج ہو کیا گیا ہے بندہ بدل گیا ہے چینج ہو گیا ہے اور جو ان کو ریلائز ہوگا کہ آپ صدقے دل سے یہ دعا دے رہے ہیں تو ان کے آنسو ضرور نکل آئیں گے دیکھئے اپنی لفاظی سے اپنی لوجک سے آپ کسی شخص کی زبان چپ کروا سکتے ہیں دل نہیں جیت سکتے دل جیتنا ہے تو سرنڈر کرنا سیکھیں عورت کی فطرت میں تقرار ہے وہ ایک بات کو بیس زفے ریپیٹ کرتی ہے فور نو ریزن کوئی لوجک پیچھے نہیں ہوتی بس کی عادت ہے وہ کرتی ہے اس کو سہار لیا کریں ماف کرنا سیکھیں درگزر کرنا سیکھیں گصہ نہ کیا کریں ویکنڈ اگر بچوں کے لیے ہوتا ہے تو فرائیڈے کا دن وائف کے لیے مختص کر دیجئے آپ ان سے پوچھیں وہ کیا چاہتی ہیں جہاں بھی جانا ہے جاتے رہیں گے بیگم سے پوچھیں وہ کیا چاہتی ہیں انہیں کیا کھانا ہے آپ میں سے کتنے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو گھر میں کھانا بناتے ہوں میرا دوست عبداللہ ہے وہ بنا لیتا ہے کبھی کبھی تو کوشش کریں بیگم کا خیال رکھیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہے اس لباس کو آپ خود تار تار کرنا شروع کر دیں گے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ڈھک سکتی لباس کا مطلب ہی ہے کہ ڈھکتا ہے ستاری اللہ پاک کی صفت ہے جو ساری چیزوں کو ڈھک لیتی ہے کوئی چھوٹی بات اوپر بات ہو بھی جائے کرے تو در گزر کر دیا کرے ہم بہت بات بات میں سیخ پا ہو جاتے ہیں مختلف موٹیویشن سپیکر سے پوچھتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب سنت میں مل کیوں نہیں کرتے اب یہ کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا کس معاملے میں انہوں نے کس طریقے سے بڑھتا ہو کیا کوشش کریں بھگمات کو سپورٹ کریں وہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں انسیکی اور فیل کرتی ہیں انہیں ہمیشہ ڈل لگا رہتا ہے ہم ہمیشہ ان کو ڈرہ دھمکا کے رکھتے ہیں یہ کام تو اب یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس گھر ہے کوئی گاڑی ہے تو کوئی ان کے نام کر دیجئے بہت بھاری لگے گا آپ کو لیکن بھارا اچھا ہے وہ اگر اس سے سیکیور فیل کرتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے تو ان کے نام کر دیجئے آپ کماتے رہی آرام سے کماتے رہی وہ تو گھر پہ بیٹھی بھی ہیں تو اچھا ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی سیکیورٹی ہو جائے گی تھوڑی سی حمد کر کے کوشش کر کے یہ شکریہ ادا کرنا سیکھیں یہ ایک نوریجمنٹ کرنا سیکھیں جو ان کا پارٹ ہے جو انہوں نے کنٹیبویٹ کیا آپ کے سکسس کے اندر اس کو ضرور دیکھئے کوئی بھی دنیا میں کسی بھی بندے سے متاثر اگر ہوں آپ تو ایک کام ضرور کیا کریں یہ دکھا کریں ان کی فیملی کے سال میں آپ یہ دکھا کریں کہ اس شخص کا ان کی وائف سے کیا تعلق ہے وہ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو کریڈٹ جاتے ہیں اگر آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی وائف کو اس کی جو کنٹیبویشن ہے اس کا کریڈٹ دے سکیں تو یاد رکھئے آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو سنا جائے یا آپ کو فلو کیا جائے امید ہے یہ تلخ باتیں ہمارے معاشرے کی کسی ناکہ دن آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائیں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی